اسلام علیکم ویورڈز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم سب بھی خیریت سے ہیں آج کے بلوگ جو ہے وہ ختیجہ سب لوگ ہیں جو کچھ بنا رہی ہے کچن میں تو آئیں دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا بنا رہی ہے اور آپ سے ریسپی شیئر کرتے ہیں ویورڈز آج ختیجہ کے ساتھ کچن میں میری آپی بھی موجود ہیں ختیجہ اور آپی ملکہ دونوں کچھ بنا رہی ہے تو میں پوچھتا ہوں جی آپی کیا بنا رہی ہے ہلو اسلام علیکم یہ آج ہم بیف نہاری بنا رہے ہیں جو کہ آپ چکن میں بھی بنا سکتے ہیں بٹن میں بھی بنا سکتے ہیں اور بیف میں بھی بنا سکتے ہیں تو نارملی ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ آج کل چکن میں تھوڑا سا مسئلہ مسائل بیماریاں آئی گئے ہیں تو ہم نے آج یہاں پر بیف کا گوشت لیا ہے جو کہ ہمیں آپ کو اس کے مسالے اور جو بھی اس کی ریسیپی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہم نے نارمل آج پہ جو ہے بیف کا گوشت پوائل کیا ہے جو کہ ہمیں نہاری کے لیے گلانا پڑے گا اس کے بعد ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ سب چیزیں ہم کس طرح ہم ایک نہاری بنائیں گے وہ آپ کو دکھائیں گے تو چلیں پلیز آپ دیکھیں آنکہ ہمارے مسالے تو آپ اس کے علاوہ اور کیا کیا ڈلے گا نہاری میں ہم ایک دوسرا دیکچی یا پتیلا یا جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے آپ ایک پتیلے کی صورت میں یا جس صورت میں آپ بھگار کے لیے ایک الہدہ سے برطن لیں گی جس میں آپ دو ٹی سپون دو ٹی سپون لہسن ادرک کا پیسٹ یہ دیکھیں میرے پاس پیسا ہوا لہسن ادرک کا پیسٹ ہے دو دو چمچ دو کھانے کے چمچ دو ٹی سپون اچھا یہ ہم ایک دیکچی میں الگ سے گھی گھی کامرہ چلو ختی جب تم چولان کرو اور اس میں جو ہے آئل ڈالو آئل دیکھیں آپ لوگ اپنے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں کم زیادہ جتنا آپ کھانا چاہے اور دیکھیں اس پوزیشن پر آکے ہم نے گوشت اس طرح سے کر کے اس طرح سے اس طرح سے جب گوشت ہمارا گل جائے تو اس کنڈیشن پر آکے ہمیں مسالہ تیار کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہاں ختیجہ نے دیکھیں آئل ختیجہ دکھاؤ آئل ہم نے اتنا ڈالو آچ آچ نارمل رکھو ٹھیک ہے آچ آپ اپنے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں اور وہ مطلب یہ کہ تیل ٹھیک ہے یہ اس میں بتاؤ تو دو چمچ ادرک اور دو چمچ لرسن کا پیسٹ یہ ہم اس میں ڈالو یہ لگیا ہمارا ادرک لرسن کا پیسٹ دو دو ٹیبل اسپون ٹھیک ہے اب ہم اس کو ہلکا سا سوٹے کریں گے اس کے بعد ہم اس میں جو ہے مسالہ ڈالیں گے جو کہ ہمارے پاس ایک میاری برینڈ کا مسالہ ہے نہاری مسالہ ٹھیک ہے جب وہ مسالہ بھن جائے گا تو اس Spes کے بعد ہم اس میں اب بولوکوش گوش ڈالیں گے جب کہ déjà ہیں گوائیل ça است ہم شوربہ کے لئے ہم تم جس ہم rä م کہ ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی یہ متعالی ہمارا فری ہے اس رسولیت سے براؤن ہو رہا ہے براؤن ہو رہا ہے ہری کیوں رہا ہے بھائی آپ کا؟ میرے کار ہے اگر کار اچھا؟ ہاں پھلے کار ہے بھئے اچھا جی دیکھیں ہم نے اسے بلکل اور نورمل آج پہ اس طرح کا کلر جب آج آئے ہمارے پاس جو یہ بلکل وائٹ ہوتا ہے ایسا بھی نہ ہو بلکل براؤن بھی نہ ہو نورمل حل کا سرخی مائل ہونے پر ہم اس میں ختیجہ اس میں گوشت ڈالو اور بتاؤ کہ کس طرح ہمیں ابھی اسے فرائی کرنا ہے تاکہ اس کی اس میل ختم ہو گوشت کی اور یہ بہت ایک اپنے فریور میں آ جائے یہ گوشت اب ہم اس کو اس میں براؤن کریں گے تھوڑا سا گوشت کو بھی نکال کے یہ ہمارے پاس آگے سارا گوشت یہ شوربے کو ہم جو یقنی ہمارے پاس بچیے اسے ہم زائے نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں نہاری میں شوربہ رکھنا پڑے گا تو ہم یہی پانی اس کا اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ہی ہم کریں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا اب ہمارا یہاں آ جائے گوشت آئی ہو رہا ہے اب یہ دیکھو یہ میں ہم تھوڑا سا گوشت پرائی کریں ہمارا گوشت پرائی ہو رہا ہے ادرک ایسر کے پیس پر اب ہمیں تھوڑا سا کم از کم دس سے دس منٹ تک تو ہمیں اسے پرائی کرنا پڑے گا ہلکی آنچ پر اس کے بعد ہم اس میں دیگر مسالہ ڈالیں گے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے ہمیں اور کیا کرنا ہے یہ سمان باجے کس لیے ہے دیکھیں یہ ہم نے مسالہ جو آپ کو بتایا تھا کسی اچھے میاری برین کا آپ لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے اگر آپ گھر کے مسالے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ہم آپ کو اس کا بھی لنک بہت جلد ہم مسالے بھی بنانے والے جس کا ہم آپ کو لنک دیں گے انشاءاللہ لیکن ابھی ہم نے یہ برینڈڈ مسالہ لیا ہے جو کہ آپ لے سکتے ہیں کسی بھی برینڈ کا نہاری مسالہ یہ ہو گیا اچھا اس کے بعد ہم نے یہ پیاز لیے دیکھیں یہ ہمارے پاس پیاز ہے بہت باری کٹی لی اس کو ہم جب ہماری نہاری تیار ہو جائے گی تو ہم اس میں اس کا جو ہے نہاری میں پیاز کا تڑکہ لگائیں گے جو کہ ہلکا سونیری ہونے پر ہم اس کو ڈالیں گے نہاری کے اوپر تیار ہونے سے چند سیگمنٹ پہلے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے گارنش کے لیے یہ لیمن لیا ہے یہ ہمارے پاس ہرا کٹا ہوا دنیا ہے یہ ہری کٹیوی چھوٹی مرچے ہیں جو کہ گارنش کے لیے ہم نے رکھی ہیں جب نہاری ہماری ہم سرف کریں گے کھانے کے لیے تو انشاءاللہ یہ ہم ڈال کر کھائیں گے تو آپ باہر کی نہاری بھول جائیں گے انشاءاللہ آپ ضرور بنائیں گے اور ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کیجئے گا آپ دیکھیں اس پر آکر دیکھیں اس سٹیج پر آکر ہم نے دیکھ لیجئے آپ قریب سے دکھائیں کامران اس طرح سے آکر پھر ہم نے اب اس میں جو نہاری مسالہیں یہ دیکھیں وہ میں نے پورا ایٹ کر دیا ٹھیک ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں کم بڑھتی کر سکتے ہیں جس طرح آپ مسالہ تیز یال کا کھانا چاہیں ٹھیک ہے یہ آپ پر ڈیپینٹ کر کر لیکن میں نے اس میں پورا پیکٹ ڈالا ہے کیونکہ ہم پورا سا ٹیسٹی کھاتے ہیں اس لئے آپ اپنے ساپ سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہمیں اس میں ختیجہ کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا براؤن کر کے اس میں پانی ایٹ کرنی ہے چلیں اس کو تھوڑا سا براؤن کریں ہلکی آج پر درمیانی آج پر دیکھیں آپ پھر ہم اس میں یقنی ایٹ کریں گے ایک منہ یہ دیکھیں وہی اکھنی ہے جو ہم نے جس میں گوشت بائل کیا تھا ٹھیک ہے یہ آپ کو ضائع نہیں کرنی پھیکنی نہیں ہے کیونکہ یہ ہمیں ہمارے بعد میں کام آئے گی شوربہ بنانے کے لئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سا ہم نے میں نے پورے اکھنی اس میں ڈال دی اور اگر کم لگے تو آپ الہیدہ سے پانی لے سکیں ٹھیک ہے آپ پیس آٹے کا کیا کرنا ہے دیکھیں یہ ہمارے پاس وہی آٹا ہے جو روز ملا ہم اپنے روٹیوں میں روٹی کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ کوئی خاص الہیدہ سے کوئی آٹا نہیں ہے یہ وہی آٹا ہے جس کی کہ ہم روٹیاں بناتے ہیں گھر میں آم پراتے وغیرہ ناشتے میں یہ وہی آٹا ہے ہمارے پاس اب قتیجہ بتایا کہ اس کو ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے اب ہم اس میں سے آٹے کس طرح بنائیں گے ٹھیک ہے یہ نورمل آٹا ہے چلیں اب اس کا کیا کرنا ہے چار ٹیبل سپون کھانے کے چار چمچ آٹا لیں گے ٹھیک ہے نہاری آپ اگر گاری کھاتے تو آٹے کی مرگدار آپ بڑھا سکتے اور اگر آپ ویسی پتلی آم کھانا چاہتے تو آٹا جو وہ اتنا صحیح اور آپ ڈالنے کے بار چیک کر سکتے ڈال سکتے کو اس کی وہ نہیں کہ فیکس آپ ڈالنا ہے اسی اتنی کھوٹلے کی میں نہیں ایسا کچھ نہیں ٹھیک ہے دیکھیں اب ہمارے پاس پیسٹ بنائی کسی آٹے کا آم نورمل آٹے پانی ایڈ کر کچھ آم ٹھیک ہے رکیجا اچھی طرح سے اس کو بناو تک اس میں کوئی گتی یا کوئی کچھ رہے نا آٹے میں پھر یہ بتاؤ کہ ہمیں اس کو کس سٹیج پر ڈالنا دائیں ڈالنا ٹھیک ہے چولے اور ہانڈی کی طرف آگئے دیکھیں میں ڈکر اٹھایا حتیجا ایک دکھاؤ انہیں اس میں لاتے رہیں گے تاکہ اس میں کوئی گولی کوئی گٹھا کچھ بھی ایسی نہ بنے ٹھیک ہے یہاں سے لاؤ مجھے دکھاؤ اور تم چمبر چلا ختیجا ٹھیک ہے دیکھیں اس طرح سے اس میں کچھ بھی نہیں آنا چاہیے دیکھیں بلکل اس طرح سے ہونا چاہیے جو تھوڑی بہت ہے وہ بھی آپ اس طرح کر کے آٹھے میں اور آپ اس کو پورے کو اس شوروہ میں ایٹ کریں ٹھیک ہے یہ ہو گیا وائل آنے پر ٹھیک ہے دیکھیں میں نے آپ کے سامنے سارا ڈال دیا ہے آپ دیکھئے گا کیا آپ بلکی کھولو بلکی چاہتے ہیں اس کو اگر آپ پتلا رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے حساب سے پتلا رکھ لیں گھڑا کرنا چاہتے تو آٹے کی مگدار بڑھا سکتے ہیں آٹے کی مگدار آٹے کی مگدار بڑھا لیں آٹے کی اینڈ پہ ہم اس میں بھگار ڈالیں گے کیونکہ تیل اوپر کئی دپا لائیں آتا تو میں ویسے بھگار ڈالیں کیونکہ یہ بہت ہی بھگی اب اس کو پکنے میں کم سے کم 10 15 منٹ تاک اچھی طرح گل جائز سب کچھ دیکھیں کامران اتنی گاڑی کھائیں گے پتلی کھائیں گے تمہیں پتا ہے کسی زیادہ ٹھیک ٹھیک چیزے پسند نہیں نہالی زیادہ ٹھیک پسند میں اور نہالی زیادہ یہ تقریباً ہماری نہاری تیار ہونے والی اب ہم لگائیں گے کچھ دیر بعد مرگا آنیا مرگی والے کو مار دے مرگی والے کس نے مارا کس نے مارا مرگی کس نے اچھو خدیجہ خدیجہ ہی کیا ہو رہے اب ہم بگار لگا آنے لگیے سکو بگار لگا رہے پیاس نہیں نکل نکل تو یہ آدھی پیاس پیاس کیوں بچائی چاہی نہیں مطلب کیوں بچائی بچائی بہت 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 تو ٹھوڑی سی چاہیے نمی تڑکی کے لیے ٹھیک ہے چاہی پیاس براؤن ہو رہے گی یہ ہم اس پہ اوپر سے ڈالیں گے تو یہ ہم رکھ دیتے براؤن ہونے کے لیے بہت 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 اس اس لیے چولے آف کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری ناری ہوئی تہیا اگر آپ گاڑی رکھنا چاہیے تو آپ جوری اور پسالے اس کو لیکن میں یہاں پر اس 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 لیے چولے آف آف اس طرح سے اس طرح سے زیادہ ضائق نہ براؤن نہ وائٹ اس طرح سے گولڈن ہونے پر ہم اس چولے کو بھی کر دیں گے بل اور یہاں اس نہاری میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دکھاؤ کمران اوپر سے ٹھیک ہے یہ ہمارا آجیا اس میں تڑکا ٹھیک ہے دیکھیں یہ میں نے تڑکے کی پیاز براؤن کی تھی کیونکہ کئی جگہ پر پیاز اوپر سے براؤن کر کے ڈالنے میں یا کھانے میں نہیں کھائی جاتی اگر آپ لوگ کھانا چاہیں کہ ہم اوپر سے اس کو سرف کریں نہاری میں تو آپ الگ سے پیاز اسی طرح اسی طرح گولڈن براؤن کر کے نکال سکتے اوئل میں سے جو کہ آپ نہاری روٹی کے ساتھ کھا رہے تو آپ اوپر سے اس کو گارنش کیلئے ڈال سکتے لیکن میں نے یہاں پر سف تڑکے میں پیاز استعمال کیا چھیک یہ ہو گئی ہماری نہاری تیار کامران اوپر سے دکھاؤ دیکھ لیجائے یہ ہماری نہاری ہوگئی تیار اب ہم اس کو کسی بہت پیارے سے بول میں سرف کریں پھر آپ کو دکھائیں گے چھیک آپ یہاں پر اسے پہلے مکس کرو تاکہ اس میں یہ پیاز اور اوئل پورے کھانے میں مکس ہو جائے اچھی طرح اگر ہم اسی طرح ڈالیں گے تو یہ اوپر صرف اوئل نظر آئے گا اور نہیں اچھا معلوم ہوگا تو ٹھیک دیکھیں میں یہاں پر نکالتی ہوں نہاری اب آپ دیکھ لیجئے آپ اس کو کسی طرح سرف کرنا ہے آپ اسے گھر کی روٹی کے ساتھ آپ اسے نان کے ساتھ آپ جس طرح چائے سے یہاں پر میرے پاس تھوڑا سا گوشت آگیا ہے ہڈی والا جو کہ اس مال کر سکتے لیکن آپ پر ڈیپینٹ کرتا ہے آپ جس طرح گوشت کھانا چاہے چھیک یہ دیکھیں میں نے یہاں نکال دیا ہے اب آپ اسے گرم گرم نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ گھر کی روٹی کے ساتھ آپ اسے کھا سکتے اور پھر بنائیے گا کھائیے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا اور دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے اس کی گارنش کے لیے جو ہم نے چیزیں تیار کی ہیں تو وہ ہم بال میں ڈال لیں یا الگ سے بتا دیں کہ یہ کس طرح لینا چاہتے دیکھیں اگر آپ اس طرح بال میں ڈال کر نہیں کھانا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ اسے پلیٹوں میں سرف کریں تو دیکھیں پھر آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے میں نے آپ بتایا تھا یہ پیاز میں نے کچھی اسی لیے چھوڑی ہے اسے فرائی نہیں کیا ہے کہ کچھ لوگ اسے اوپر سے فرائی پسند نہیں کرتے تو اگر آپ چاہیں کہ اس پہ آپ کھاتے وقت فرائی پیاز ڈالیں تو آپ اسے فرائی کر کے اسی طرح اوئل میں سے نکال کے انہی مسالوں کے ساتھ رکھ سکتے لیکن میں نے نہیں کی آپ کر نا چاہیں دیکھیں میں آپ کو اس میں ڈال کر بتا دیتی ہوں آپ پریشان ہوں گے کہ اب ہمیں کس طرح لینا ہے ٹھیک دیکھیں یہ اس طریقے سے اچھے سے نچوڑ لیں جتنا گھٹا جتنا جس طرح لینا چاہے آپ لیمن استعمال کر سکتے ٹھیک مرچے ہیں مرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے لیکن دیکھیں اس کو بھی اسی طرح سے گارنش کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میں کر دیا آپ کم بڑھتی اس کی مقدار کر سکتے ٹھیک یہ ہو گیا اب اس میں میں اوپر سے کروں گی کٹا ہوا باریک ہرا دھنیا جو کہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں بہت بہت مزیدار لگتا ہے اس کا الگ ڈیسٹ ہے تو ویورز آپ ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کریے گا اور کھائیے گا اور بتائیے گا کہ ہماری ریسیپی آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ پسند آئے تو ضرور لائم پر شے جی تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی مزیدار نہاری یہ ختیجہ کی ریسیپی تھی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو کامران ختیجہ ڈیری ویلوگ کو سسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں شیئر کریں لائک کریں دعاوں میں یاد رکھیں اپنی اور اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں اپنا بہت خیار رکھیں اللہ حافظ